پہلا چیلنج یہ ہے کہ اوٹ شیرنگ کا ہے یعنی اوٹ تقسیم ہونے کی بات ہے یہ ہمارے علمے بھی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ مسلم پولٹیکل پارٹی بھی ہیں جس میں سڈی پی آئی کہہ سکتے ہیں ڈبلی پی آئی ہے یم آئی ایم ہے مسلم لیگ ہے اور اس کے علاوہ آپ بھی اب جو کرناٹک میں آئی ہوئی ہے بی ایس بھی کرناٹک میں آ رہی ہے اور اب یہ جنتہ پارٹی جو ہگڑے کے زمانے میں تھی دوبارہ اسے جندہ کر دیا گیا ہے وہ بھی اس طرح سے تو ہمارے علمے یہ بات ہے کہ ساری پارٹیاں بعض ایک سو سے لے کر کے دو سو چوبیس اسمبلی حلقوں میں بھی بی ایس بھی ٹھائرہ کرنے کی بات کر رہی ہے اور اسی طرح سے ایک سو اسمبلی حلقوں میں الگ الگ جیسے اسری پی آئی کی بات آ رہی ہے وغیرہ اس طرح سے تو اس سے اندادہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اوٹ تقسیم ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے جو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اوٹرز کو باور کرائیں کہ آپ کا وٹ زائع نہیں ہونے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی اسمبلی حلقے میں کوئی بھی پارٹی ٹھائری بھی ہے سو ڈیڑھ سو دو سو پانچ سو وٹ لے کر کیا لگ ہو جا رہی ہے آزار بات ہے کہ جتنے کوئی امکان بھی نہیں ہے تو اب جو ہے موجودہ حالات کے اندر ٹکر جو مخابلہ ہوتا ہے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرستہ اور سیکولر کی بات چل رہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اوٹرز کندر ایورنس ہم لائیں ان کو یہ بتائیں کہ سب آپ کا وٹ کسی بھی صورت میں زائع نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف یہ جو اوٹ تقسیم کر سکتے ہیں مختلف پارٹیاں ان کے ذمہ داروں سے بھی ملاقات کی بات ہمیں چل رہی ہے تاکہ وہ سمجھئے کہ اگر کوئی سو مقام پر ٹھائر رہے ہیں تو وہ آ جائیں کہ چار پر آ جائیں دو پر آ جائیں تین پر آ جائیں یہ ہمارے اپنی جانب سے کوشش جاری ہے اور یہ صرف مسلمانوں کی جانب سے نہیں برادرین وطن کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی جانب سے انہوں نے کوششوں کا آگست کیا ہے یہ پہلی بات پہلا چالنج جس کے حال کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں دوسرا جو آپ کے توسط سے ہم بات کرنا چاہیں گے جو بڑا چالنج ہمارے لئے ہے وہ بعض لوگ ووٹ نہیں کرتے ہیں بعض لوگ ووٹ نہیں کرتے ہیں ان کے نشاندہ ہم نے کیا ہے آپ بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ گو کہ وہ ریاست سے حالہ سے سب کچھ واقف ہونے کے بعد یہ سب سے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ ووٹ کرنے کے لئے نہیں جاتے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگ جانا چاہیے عالی تعلیم افتہ لوگ بھی نہیں جاتے ہیں ووٹ کرنے کے لئے اور خاص کر کہ خواتین جو ہے ووٹ کرنے کے لئے جاتے نہیں ہیں اور اس کے بعد بہت غریب آدمی ہے پچھلا طبقہ ہے مزدور ہے اس طرح کے لوگ بھی ووٹ کرنے کے لئے نہیں جاتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑا چالنج ہے اس کے سلسلے میں بھی ہم نے اپنی کوشنوں کا آغاز کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کوشنوں کے ذریعے سے کامیابی ہمیں بل سکے ایک آخری بات میں سلسلے میں کہوں گا آپ دیکھیں گے کہ پورے کرناطک کا جو اوٹنگ پرسنٹیج جو سیونٹی ٹو پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب مسلمانوں کا جو اوٹنگ پرسنٹیج ہے لازٹ ٹیم کا دیکھیں تو ففٹی فور پرسنٹیج ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں تقریباً فارٹی سکس فارٹی فائز سے فارٹی سکس پرسنٹیج لوگ ہمارے اوٹنے کرتے ہیں تو ہمارے کوشش ہی ہو رہی ہے کہ دلیتوں اور مسلمانوں کے اندر اس شعور کو بیدار کیا جائے کہ وہ ان کے اوٹنگ پرسنٹیج میں اضافہ ہو تو یہ کوشش ہیں سب مل کر کے اس میں کچھ کام کر رہے ہیں بس